شبا صاحب آپ نے صرف پانچ منٹ دیئے لیکن ان کے دو سال کی نالائکنیوں کو پانچ منٹ میں سمیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں لیکن مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا ہم جب آئے تھے تو دو اشاریہ آٹھ فیصد گروہ تھی قومی انکم اس سے بڑھ لی تھی قومی آمدن ہم اس کو ساڑھے پانچ فیصد پہ لے گئے تھے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھی ہم وہ سٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئے کو جج کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو شبا شریف صاحب کو دیگر ہمارے وزراؤں کو ایکسپیرینس تھا تجربہ تھا ایمانداری تھی سنسیارٹی تھی تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے سی پیک کیا دوسرا آپ نے خاجہ صاحب نے آپ کو بتایا ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیسول کری ہیں انرجی کے شعبے میں بغیرہ لیکن اب عمران خان کو عمران خان کے سٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کرائے اور جو شبا صاحب نے بات کر دی کہ میاں صاحب کے تین ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے دو سال میں ہو گئی اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار عرب روپے کرز بڑھایا اس قوم کا جس کے اندر ہم نے بکی بلوگی حویلی بادرشاہ لگایا سترہ سو کلومیٹر موٹر ویسٹ بنائے دو ایلن جی کے ٹرمیننز لگائے کول کے پلانٹس لگائے گوادر کے اندر فورا گوادر چینج کر دیا اور انہوں نے دو سال کے اندر صرف صرف دو سال میں گیارہ بارہ ہزار عرب روپے کا کرز بڑھایا ہے اور کیا ڈیویلپمنٹ کام کیا ہے کچھ بھی نہیں آٹھ سو عرب روپے جہاں ڈیویلپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے وہ اب چار سو پانچ سو عرب روپے میں آ گیا ہے جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مقروض کرز اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو لیکن دوسرا کہ فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف پچیس پرسنٹ کرز ہوتا ہے سیونٹی فائیو کرسنٹ کرز جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بارہ ہزار کا کرز ہوا ہے تو بارہ ہزار کا ایکچولی انہوں نے کرز بڑھایا ہے اور اس کے یہ ریسپانسبل ہیں اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور کرز بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا تین اشاریہ نو فیصد پہ نواز شریف صاحب شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیک کی حکومت شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے سے اس انفلیشن کو آج بارہ پرسنٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ پچاس ساٹھ ساٹھ ستر روپے کا ملتا ہے چینی سو روپے کی ملتی ہے لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماتر سے لے کے دالوں سے لے کر سبزیاں بہت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے رولر انفلیشن ہوا ہے رولر فوڈ انفلیشن اٹھارہ فیصد تک پہنچا ہے وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا اور آپ نے فرٹلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی اتنا مہنگا کر دیا فرٹلائزر پہ جو ہم سبسیڈی دیتے تھے دو پرسنٹ ٹیکس پہ وہ سب ختم کر دی تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے جس کی وجہ سے پروڈکشن کی فارش وارٹ فال ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کرب کے اندر چاول سے لے کر گنے سے لے کر آٹے سے لے کر کپاس سکے ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے رولر فور انفریکشنز اب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹ کی وجہ سے ہوا ہے ڈیویویشن انہوں نے کری ہے ہم ایک سو پندرہ پہ چھوڑ کے گئے تھے پی کے ٹیکر ایک سو بیس پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو پہلے سارے انہوں نے ایک سو چونسٹھ کرا یہ انہوں نے ایک سو چونسٹھ کرا ڈیویویشن کو اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا جب ایک سو پچیس کہتا ہے کہ ڈالر ایک سو چالیس ہو جائے گا جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ایک سو چالیس ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا جب منسٹر صاحب کے رضاق داؤ صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینک رپسی پہ ہے تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا دو بلین ڈالر اپریل دو آزار اٹھارہ کے اندر سیٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے دو بلین ڈالر کو لون جو میں نے منع کر دیا تھا آٹھ پرسنٹ پہ تھا یہ ہارٹ منی ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ لیتے رہے ہیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو لیکن یہ تیرہ پرسنٹ پہ ہارٹ منی لیتے رہے ہیں آٹھ پرسنٹ پہ ہم نے منع کیا تھا دو بلین ڈالر کا اس کے ساتھ سویس کے پیسے ہم نے چھے سو ملین ڈالر ری رول کرے تھے اپریل دو آزار اٹھارہ میں تو آپ کو دنیا مسلم لیگ کی حکومت جب تک تھی تو دنیا آپ کو فنڈ کرنا چاہتی تھی یہ جب آکے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں ہم ڈیفالٹ پہ ہیں صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لئے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تواکاری شروع کری تو اس کے بعد لوگ پیش اٹ گئے اس کے بعد نہ آپ کو پتا تھی کبھی ایک سو چالیس کا ڈالر ہو جائے گا پھر ایک سو تیس کا ہو جائے گا چالیس پرسنٹ ڈیویلیو کرنے کے بعد آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگانے کے ایک روپیا ایکسپورٹ نہیں بڑھائے پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے پہلے سال ایکسپورٹ دو فیصد کم ہوا ہے پانچ سو ملین ڈالر مسلم لیگ سے کم ہوا ہے اس سال کرونا سے پہلے پہلے آٹھ مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی جو دو سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی سلو تھی اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ چھ مہینے بڑی ہے چھ پرسنٹ جولائی میں بڑی ہے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں تو بھائی آپ یہ کربی لوگ ہیں تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ دو ہزار چودہ میں کر کے گئی تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور چالیس پرسنٹ آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے چالیس پرسنٹ سستا کر دیا ہے and it makes a difference کیونکہ جس آدمی کو آپ سترہ آزار روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو سو ڈالر تنخواہ ہو گئی ہے جس کو آپ پہلے جب پندرہ آزار سولہ آزار دیتے تھے تو اس کی ایک سو ساٹھ ڈالر تنخواہ تھی تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے ہر فکسٹ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینفٹ کرے اور ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے سب سے آسان طریقہ نمبر دو ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں سیل ٹیکس کی مد میں کسٹم کے مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی ایف بی آر کی پورٹ سے آتی ہے جب آپ چالیس پرسن ڈی ویلیو کرتے تو بیس پرسن تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے سیدھی سیدھی بات ہے اس کے علاوہ جو باقی آدھے آئے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے ان لوگوں نے دو سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے پیسے جو دو ہزار اٹھارہ میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے اس سال یہ کہتے ہیں کہ انچالیس سو پہ پہنچیں یہ بھی غلط بیانی ہے سو عرب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانڈ دکھایا ہے اور ستر عرب روپیہ انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے جو کہ ایک پانچ سیکٹر کا تو جو کہ مسلم لیگ نون نے ایکزمٹ کیا تھا تو مسلم لیگ نون نے ایکزمٹ کیا تھا پانچ سیکٹر کو ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیئے تو انہوں نے اور سات سو بلین کے نئے ٹیکس لگا اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا تک کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے یہ آپ معلوم کر لیجئے میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی کبھی بیمانی نہیں کرتی تھی نہ ہم نے کسی کو آٹ آف ٹرن ریفنڈ دیا ہے یہ بھی اخبار میں بات آ چکی ہے کہ سولہ عرب روپاہ کا آٹ آف ٹرن ریفنڈ ملا ہے لیکن میں خالی سے خورم بھائی یا کوئی اور میرے دوست جو ہیں وہ کرپشن پہ بات کریں گے میں معیشت پہ ہی رکتا ہوں تو ایکسپورٹ لوٹرو نے نہیں بڑھائی اچھا اس کے بعد لارڈ سکیل full manufacturing کم ہو گئی ہر manufacturing گگم ہو گئی large scale manufacturing کم ہو گئی پھر کرونا کا بہانا نہیں کریں پلیز کرونا سے پہلے large scale manufacturing گم ہوئی تھی پچھلے سال دو فیصد کم ہوئی تھی اس سال دس فیصد کم ہوئی ہے کرونا سے پہلے بھی چار پانچ فیصد کم ہو رہی تھی large scale manufacturing نہیں ہوگی تو نوکریان کہاں سے ملیں گی agriculture تو آپ نے ہر production ڈاؤن کر دیا ہے فارمر کا تو آپ نے سیریسلی غریب کر دیا ہے آپ نے مزدور کو غریب کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے لارڈ سکیل منفیکشنگ کم کر دی اور جب معیشت پوری رک گئی تو امپورٹ کم ہو گیا امپورٹ کم ہو گیا تو یہ بولتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا اب مجھے اگر آپ ایک منٹ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے جب حکومت اپنا وفا کی وجٹ کا ڈیفیسٹ کرتی ہے یہ فسکل ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیوٹ سیکٹر سے جس کا مطلب ہے کہ سیونگز ماینس انویسمنٹ جو پرائیوٹ سیکٹر کی ہوئے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے یا آپ فارنر سے بورو کریں گے تو جتنا آپ کا فیڈل بجٹ ہوتا ہے یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر انویسمنٹ اور سیونگ برابر ہے تو آپ کو بھار سے بورو کرنا پڑتا ہے یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور جبک بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں یہ کیپٹل اکاؤنڈ میں اتنا کرز بڑا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ پوری معیشت رک دیں اور آپ بولیں کہ یار اچھا پوری معیشت رک گے بڑھانا ہے آپ یہ کام کرنے کے لئے تو آپ ہفتے میں چار دن کراچی پورٹ کو بند کرتے تھے امپورٹ ریسی کم ہو جاتی دارہ لگا جاتے تھے اس میں کیا آپ نے کر لیا اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی جو پاکستانی کی جو پاکستانی کی انکم سولہ سو باون ڈالر تھی سولہ سو باون ڈالر جو دو آدار اٹھارہ میں تھی اس پاکستانی کی آج انکم جو ہے وہ تیرہ سو اسی ڈالر ہے تو انہوں نے سولہ پرسنٹ ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے اور اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ریال ٹرمز میں ہر پاکستانی آج پچیس پرسنٹ غریب ہے کمپیرٹو وات اٹھو وات ہی واس پچیس پرسنٹ غریب ہے سولہ پرسنٹ تو آپ نے غریب کر دیا صرف ڈالر ٹرمز کے اندر ہر چیز آپ نے مہنگی کر دیا اور جو آپ نے مہنگائی کریے وہ موسٹلی غریب اسپیسیفک مہنگائی کریے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اکانومی میں لوزرز ہیں اور وینرز نہیں ہیں بالکل وینرز ہیں جو جن ملوں نے شگر نہیں بیچی تھی اور ان کو پتا تھی کہ ریبیٹ ملے گا پنجاب حکومت سے اور اپنے زخیرہ کر لیا تھا وہ وینرز ہیں اس اکانومی کے اندر جن چکیوں نے اسمگل کرا دیا اور آٹا مارکٹ میں نہیں بیچا وہ وینرز ہیں اس اکانومی میں لیکن وہ کن چند لوگ ہیں باقی ہم سب جو ہیں وہ لوزرز ہیں اور اس کے بعد دو آخری آت بات کر دوں کہ یہ جب سولہ پرسنٹ موگوں کو غریب کر دیتے ہیں ڈالر ٹرم میں اور پچیس پرسنٹ ریل ٹرم میں تو لوگ کیا کریں گے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پندرہ سے بیس لاکھ لوگ کرونا سے پہلے بیروزگار ہو گئے تھے اب چالیس لاکھ کا یہ تخمینا میرا نہیں ہے یہ دکٹر حفیث پاشا صاحب بھی کہتے ہیں ساٹھ سے اسی لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے کر دیا ہے ابجیک پاورٹی کے نیچے جن کی آمدن دو ڈالر پر ڈے سے کم ہے یہ ساٹھ ہسی لاکھ لوگ تو چھوڑ دیں آپ اس کے علاوہ آپ نے کرون لوگوں کو فوڈ انسیکیور کر دیا ہے جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل کل کے دن میں کہاں سے کھانا لاؤں گا میرے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا یا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں راشن کا بل بھروں گا تو بچے کی فیز کیسے بھروں گا تو وہ عدویات جو کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں انفلیشن کے کم ریٹ پر بڑھتی تھی وہ اب ڈبل ہو گئی ہے وہ عدویات کہاں سے لوں گا مطلب اس کشمکش میں آپ نے پاکستانی کو ڈال دیا ہے تو یہ روز جو سروے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ یاد کرتے ہیں نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں شہباز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اور مافیاں مانگتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں آٹی ایس کی بغیرہ کی لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پریشان ہیں تو یہ اس لیے پریشان ہیں کہ یہ ان کی اپک مسمنیجمنٹ ہے آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کے تاریخ میں صرف دو سال ایسے نکلیں جس میں نو فیصد سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوئے صرف دو سال ایسے نکلیں یہ دونوں سال پی ٹی آئی کے اندر ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سے بچا ہے اور اللہ تعالی پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں شکرہ جو ہے وہ نو نو پرسنل سے کرس کر گیا ہے صرف دو بردابہ ہوا ہے ستر سال میں دونوں بردابہ انہوں نے سال ہوئے ہیں ڈینکو سر